اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم موشن آف باڈیز کنیکٹیڈ بائی سٹرینگ ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس جو پہلا کیس ہے وہ ہے کہ ون بوت باڈیز موو ورٹیکلی کیس نمبر ون جو ہے وہ یہ ہے ون بوت باڈیز ون بوت باڈیز موو ورٹیکلی دون ورڈز دون ورڈز اچھ جی اب دیکھیں اس میں ہمارے پاس جب آپ کسی باڈی کو یعنی میرے پاس یہ دو ماس ہیں اور اس کو ہم نے ایک سٹرینگ سے جوڑا ہوا ہے اب ان کو ہم دو طریقوں سے ارینج کر سکتے ہیں سوری ہم ان کو دو طریقوں سے ارینج کر سکتے ہیں پہلا یہ ہے کہ ون بوت باڈیز موو ورٹیکلی ڈاؤن ورڈز ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کو ایک سموت پولی کے مدد سے یہ ایک سموت پولی میں نے لیا اور اس سموت پولی سے میں نے ان دونوں ماسس کو اس طریقے سے ہنگ کر دیا پولی جانتے ہو پولی ہوتا ہے جو روٹیٹ کرتا ہے آسانی کے لیے اس کے اندر کچھ کوالٹیز ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو سٹرنگ ہم یوز کرتے ہیں وہ ویٹلس ہونا چاہیے اور جو پولی ہم استعمال کرتے ہیں وہ فرکشنلس ہونا چاہیے اب ہوا یہ کہ اس کا ڈبلیو ون نیچے اور اس کا ٹینشن ٹی اوپر اس کا ڈبلیو ٹو نیچے اور اس کا ٹینشن ٹی اوپر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ماس اس ماس سے بڑا ہے یقیناً یہ نیچے آئے گا اور یہ ماس جو ہے یہ اوپر جائے گا اب یہ بن گیا ایک سسٹم جس میں یہ دونوں ماس نیچے ہینگ کر رہے ہیں ہم نے اس سسٹم کے ایکسلریشن اور ٹینشن کے لئے فارمولا ڈرائف کرنا ہے اب اس کے لئے کیا کریں گے ہم سب سے پہلے اس ماس کو لیتے ہیں فار ماس ون فار ماس ون ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ماس ون نیچے کی طرف موک کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دس ڈبلیو اس گریٹر دن دس ٹینشن کیونکہ ٹینشن اس کو بچانے کیلئے لیکن ویٹ زیادہ ہے لہٰذا یہ نیچے جا رہا ہے اس کے مثال دے رہا ہوں پرس کہہ رہے ہیں میرے پاس یہ ایک ماس ہے یہ ماس ہے چالیس نیوٹن اس کو نیچے سے روکنے کے لئے اوپر آپ کو چالیس نیوٹن طاقت چاہیے لیکن اگر آپ چالیس نیوٹن پروائیڈ نہیں کر سکتے اور چالیس کی جگہ آپ نے اس کو پروائیڈ کر دیا ترٹی ایٹ اب یہ کدھر جائے گا یہ نیچے جائے گا لیکن نیچے لے جانے والی فورس کتنی ہے صرف دو نیوٹن کیوں چالیس زیادہ ہے ترٹی ایٹ سے اور چالیس اور ترٹی ایٹ کے درمیان جو ڈیفرنس ہے وہ ہے صرف دو نیوٹن سو ٹو نیوٹن is a force which produce acceleration in downward direction اب یہاں پر تو یہ مجھے معلوم ہے چالیس اور اٹھتیس فگر میں ہیں لیکن اگر یہ فگر میں نہیں ہو تو پھر میں اس کو نام دوں گا unknown force اور فورس کوئی بھی ہو وہ acceleration produce کرنا چاہیے اس کو ٹھیک ہے بھائی اوکے اب میں یہاں لکھوں گا کہ چونکہ since m1 is very much greater than m2 therefore w1 must be greater than the tension in that strength اب وہ کتنا زیادہ ہے مجھے تو نہیں پتا لہٰذا میں لکھتا ہوں w1 minus t equals to w4 سے tension بھی force ہے تو دونوں کا جو فرق ہوگا وہ بھی force ہوگا پر مجھے magnitude معلوم نہیں ہے لہٰذا میں لکھتا ہوں unknown force اور newton second law کے مطابق force جو بھی ہوگا وہ acceleration کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے جب بھی acceleration آپ کو نظر آئی گی تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی force apply ہے لہٰذا یہاں پر یہ برابر ہو جائے گا m1 a چونکہ میں اس ماس کو discuss کرتا ہوں اس لئے میں یہاں لکھتا ہوں m1 a یہ بن جائے گا w1 minus t مجھے tension چاہیے لہٰذا tension ادھر لے کے جائیں اس کو یہاں لے کے آئیں یہ بن جائے گا آپ کا w1 minus m1 a برابر tension یہ جو equation ہے اس equation کو آپ کہیں پر لگا دیجئے گا تاکہ ہم بعد میں اس کو ہم استعمال کر سکیں یہ مجھے ملا tension برابر ہے w1 minus m1 a equation 1 اب ہم آتے ہیں ماس ٹو کو پڑھتے ہیں اب فار ماس ٹو کیا ہے second ماس کے لئے کیا ہے فار ماس ٹو یہ بتائیں ماس ٹو اوپر جا رہے یا نیچے آ رہے اس کا مرضہ ہے کہ tension زیادہ ہے اس w2 سے تب ہی تو اس کو اوپر لے کے جا رہے ہیں تو میں لکھوں گا کہ since the mass m2 is moving up therefore tension is greater than w2 کتنا ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے لہٰذا یہ ضرور پتہ ہے کہ ان دونوں کا جو difference ہوگا وہ unknown ہوگا اور چونکہ اس میں acceleration ہے تو اس کا مرضہ ہے وہ جو force ہے یہ جو unknown force ہے وہ یقیناً newton second law کے مطابق m a کے برابر ہے لیکن چونکہ ہم اس کو study کرتے ہیں لہٰذا یہ بن جائے گا m2a یہاں سے بھی tension معلوم کر لیں تو یہ بن جائے گا m2a یہ ادھر جا کے plus ہو جائے گا اس equation کو بھی آپ یہاں لکھیں اب ہم کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کریں گے بس ان کو آپس میں compare کریں کیا کریں گے بیٹا ان دونوں کو آپس میں compare کریں now comparing one and two one and two کو compare کریں گے یہ tension یہ tension برابر ہے تو یہ والے side بھی برابر ہوں گے میں ایک طرف یہ لکھتا ہوں دوسری طرف یہ لکھتا ہوں اس کو وہاں لے جائے تو دیکھیں m2a پلس یہ ادھر آئے گا تو m1a اور یہ w1 اپنی جگہ پر اور اس کو وہاں لے کے گیا تو minus w2 مجھے a چاہیے نا تو یہاں سے a کامل لے لیتا ہوں w1 سے مراد m1g ہے w2 سے مراد m2g اب مجھے a کی ضرورت تو a یہاں لکھ دی جگہ n سے g پہلے کامل لے لے اور یہ اس کا devisor بنا دے اب آپ کو ملا کیا acceleration یہ acceleration ملا اس کے لئے فرمولا کیا ہے یہ یہ بھی یہاں لکھ دیتا ہوں a برابر g into m1 m2 m1 plus m2 میں m1 m2 کو آگے پیچھے کر سکتا ہوں کیونکہ commutator la plus سے obay ہوتا ہے اچھا اب ہم معلوم کرتے ہیں اس کو ہم نے نام دیا equation number 3 3 equation 3 کو آپ 1 میں لگا دیں یا 2 میں لگا دیں آپ کو tension مل جائے گا سمجھ نئی بات چلو کرتے ہیں to get tension we putting equation 3 in 1 or in 2 1 میں لگا دوں یا 2 میں لگا دوں میں 2 میں لگا دیتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا 1 میں لگا دوں میں تب بھی پڑتا نہیں حال آسانی سے ہو جائے گا t برابر ہے m2 a کتنا ہے یہ plus w2 ٹھیک ہوگیا تھوڑا سا arrange کرتا ہوں بالکل آرام سے دیکھئے یہ ان دونوں کو اوپر لکھتا ہوں تو آجائے گا m2 g اور یہ m1 minus m2 نیچہ آئے گا m1 plus m2 ch الس m1 ڈ m2 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 بس اب دیکھیں اب کیا کروں گا ٹی اپنی جگہ لگاتا ہوں اس ایم ٹو اور اس کو ملٹیپلائی کرتا ہوں تو آئے گا ایم ون ایم ٹو جی ایم ون ایم ٹو جی پھر مائنس ایم ٹو اور ایم ٹو سکوئر ہو جائے گا ایم ٹو سکوئر ویڈ جی پلس اپنی جگہ ایم ٹو اور ایم ون کو ملٹیپلائی کرتا ہوں تو ایم ون ایم ٹو جی اور یہ پلس ہے اور یہ ایم ٹو ایم ٹو دونوں سکوئر ہو جائیں گے ایم ٹو سکوئر جی اور نیچے آپ ویسے لکھیں جیسے لکھا ہوا ہے اب دیکھیں کنسلیشن ہے تو ہاں یہ دیکھو یہ اس کے ساتھ کنسل ہوا ہو گیا جو بچا وہ لکھیں یہاں ٹی بچا یہ اور یہ دونوں ایک جیسے ہیں تو بناہ ٹو ایم ٹو جی اور نیچے ایم ٹو پلس ایم ٹو اور یہ ہے ٹینشن آف دہ سٹرنگ یا ٹینشن آف دہ سسٹم یہ پورا سسٹم ہے اس میں سٹرنگ کی جو ٹینشن ہے یہ اس کے لئے فارمولا ہے براہ سمجھ میں آ رہی ہے اچھا اب دیکھیں یہ تو ڈائیگرام سے فارمولے مجھے مل گئے اب اگر فارمولا آپ کو یاد نہیں ہے اگر ڈائیگرام کو میں الٹا کر دوں میں یہاں ایم ٹو لگا دوں یہاں ایم ون لگا دوں تو پھر اس کے لئے یہ فارمولے توڑی چلیں گے یہ تو چلے گا پر یہ نہیں چلے گا تو کبھی کبھار اپٹیچوڈ ٹیسٹ وغیرہ میں ڈائیگرام بنا کر آپ کو دیا جاتا ہے تو آپ کو پھر فارمولا کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے یہ ذرا چک کر لیں دیکھئے میں نے کیا کر دیا میں نے اس کو ایم ون کی جگہ ایم ٹو اور اس کو ایم ون کہا تو ٹینشن کا فارمولا تو وہی رہے گا لیکن ایکسلریشن کا فارمولا چینج ہو گیا کیسے چینج ہوا اب میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گا وہ طریقہ آپ نے ایڈاپٹ کرنا ہے اے برابر ہے جی انٹو وہ ماس جو نیچے موف کرے مائنس وہ ماس جو اوپر موف کرے ڈیوائیڈڈ بائی دونوں کا سم یہ ہو گیا اس کا جنرل فارمولا پہلے ہمارے پاس یہاں ایم ون تھا تو میں نے پہلے ایم ون لکھا تھا اب نیچے ایم ٹو جا رہے تو اب میں یہاں ایم ٹو لکھوں گا اسی طرح اس کے لئے جنرل فارمولا جو ہے وہ بھی اس طریقے سے ہوگا کہ ٹی برابر ہوگا ٹو انٹو وہ ماس جو نیچے جائے گا ایم جو اوپر جائے گا انٹو جی ڈیوائیڈ بائی نیچے والا ماس پلس جو ماس اوپر جا رہے ہیں تو یہ جنرل فارمولا ہے اور اس کے طرح آپ کو سوال حل کرنے ہوں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ یہ تھا جب دو بوڈیز آپس میں ورٹیکلی ہینگ کریں تو اس سسٹم کا ایکسلرائشن اور ٹینشن کے لئے یہ فارمولے ہم ڈیرائیو کرتے ہیں ڈن ہوگیا؟ اوکی